کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر و میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے موسیقی میرے معترم عزیزوں بھائیوں دوستو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر اور نائنٹی فائی پرسنٹ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اس سے اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے اللہ ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے یہ زندگی ایک آمانت ہے جسے میں نے شروع نہیں کیا جسے میں ختم نہیں کرتا کوئی اور ہے جو اس زندگی کو شروع کرتا ہے کوئی اور ہے جو اسے ختم کرتا ہے وہ کون ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ مجھے پتا چلے مجھے کیوں پیدا کیا ہے میں نے کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں بھیجی آپ سب میں سے کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں بھیجی کیوں آگئے کون ہے کس لیے پیدا کیا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ مال کی دور لگا اور رینڈ کٹھے کرتے 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 مر کے قبر میں پھر خالی ہاتھ چلے جاؤ کسی کو دھوکہ دیا کسی سے فراد کیا کسی سے جھوٹ بولا کسی سے غلط کیا اور ادھر سے پیسے کٹھے کی ادھر سے کٹھے کرتے 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 زندگی کی شام ہوئی سارا کیا کرایا اوروں کو دیکھے جاکہ مٹی کا ڈھیر بن کے مٹی ہو گیا کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ موت کیوں آتی ہے میں تو مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا لیکن موت پیچھے ہے لگی ہوئی ہے اس سے کوئی نکل نہیں سکتا اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا الموت حضرت علی کا فرمان لیس منہ الفوت ان اکمتم لہو اخدکم موت سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا جس نے بھی ٹکر لی وہ گرا جو بھاگا وہ پکڑا گیا جو لڑا وہ مارا گیا وہ ہار گیا یہ کیا ہے ہم میں سے کوئی بھی موت نہیں چاہتا ہے پھر موت پیچھے لگی ہوئی ہے پھر کوئی جلا دیتا ہے کوئی بہا دیتا ہے کوئی دبا دیتا ہے یہ کہاں جاتے ہیں یہ کدھر چلے جاتے ہیں یہ کہاں گم ہو جاتے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے کوئیسچنز ہیں اور ان کا جواب میری اقل میں کوئی نہیں ہے میں نہیں جان سکتا ہوں اپنی اقل سے میں نہیں جان سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے پھر کیا موت کے بعد بھی کچھ ہے یا بس ایسے یہ ختم ہو گئی کہانی کوئی روتے روتے مر گیا کوئی ہنستے ہنستے مر گیا کوئی ظالم بن کے مرا کوئی مظلوم بن کے مرا کوئی پاکدامر بن کے مرا کوئی بدکار بن کے مرا اور دی اینڈ ہو گیا یہ کچھ اور بھی ہے یہ سارے میرے عزیزو آپ نوجوان نسل بیٹھے ہو مجھے خوشی ہو رہی آپ سب کو دیکھ کر ہماری زندگی کی شام ہے آپ لوگوں کی صبح ہے تو ابھی سے راستہ طے کرو ابھی سے منزل طے کرو ابھی سے اپنے بنانے والے کو پہچانو اور جانو کہ کیوں پیدا کیا ہے یہ علم یہ علم صرف نبی لے کر آتا ہے یہ علم صرف انبیاء لے کر آتے ہیں ان سوالوں کا جواب میرے نبی نے دیا میرے اللہ نے ان پر علم اتارا انہوں نے ان کا حل بتایا جواب بتایا یہ آسمان یہ زمین یہ ہوا یہ سورج یہ تانچاند یہ تارے یہ دن یہ رات یہ دریہ یہ نہریں یہ سمندر یہ مچھلی یہ اقعاب یہ سامب یہ بچھو یہ سب کیا ہے کس نے بنایا ہے اس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے لہٰذا آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہر کانٹینینٹ میں ہے جو یہ کہتا ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون انہیہ اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیہ وما نحن بمبعوثین یہ موت کے بعد کچھ نہیں سف روڈ ہے مر گئے ختم دی اینڈ فینش دی اینڈ ہو گیا ہے فینش ہو گیا لہٰذا جاؤ جو مرضی کرو مزے کرو موج کرو بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست یہ ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا کچھ نہیں ہے سب غلط ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے یہ اپنے آپ ہو رہا ہے یہ خود سے ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجر تیغی نشد ہیچ حلوائی نشد استاذ قار تاغلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تاغلام شم سے تبریز نشد یہ ہمارے برے سغیر کے بڑے شاعر اقبال کی شاعری ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی لوہا پڑے پڑے چاکو نہیں بنتا لوہا ایک کروڑ سال پڑا رہا اور ایک دم تلوار بن گیا اور ایک کروڑ سال کاتن پڑی رہا اور ایک دم کپڑے بن کے تمہارے جسم پر فٹ ہو گئے ایسا نہیں ہوتا ہر کام سیکھنے سے ہوتا ہے مولا مولا ایروم پہلے ملہ روم تھے وہ ملہ روم سے مولا ایروم بنے شم سبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بہت بڑے علامہ بہت بڑے عالم لیکن فلسفہ اور منطق غالب سبق پڑا رہے ہیں کتابیں رکھی ہوئی ہیں سامنے حوز ہے پانی کا شم سبریز ہے دیہاتی شکل ننگے پاؤں اور بڑے بھولے پن سے کہا مولانا این چیست وہ جو کتابیں پڑھی تھیں کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے تو انہوں نے دیکھا دیہاتی انپڑ جاہل تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آنست کے تُو نمیدانی جا جو اپنا کام کرو یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا شم سبریز نے ایک دم آگے بڑھ کر ساری کتابوں کو دھکا دیا کتابیں ساری پانی میں جا گی رہی ہیں تو کوئی پریس کا زمانہ تو نہیں تھا کہ جاؤ بازار سے اور لے آؤ مولانا روم کی ہاتھوں سے لکھ ہوئی کتابیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے شور مچانے لگو تیرا بڑا غرق ہو جائے جاہل وہ تُو نے میری زندگی کی کمائی برباد کر دی تجھے کیا ملا تو شم سبریز مسکرائے اور حوز میں چھلانگ لگائی اور یوں کر کے ساری کتابوں کو خوشک نکال کے باہر رکھ دیا خوشک بلکل مٹی نہیں اڑ رہی تھی ان میں سے تو مولانا روم اب مولانا روم کی باری کہنے کہ این چیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے پانی سے کتابیں خوشک نکل آئیں یہ کیا ہے تو شم سبریز فرمانے لگے این آن است کہ تُو نمیدانی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا مولوی ہرگز نشد مولا ای روم تا غلام شم سبریز نشد ہیچ چیز خود بخود چیز نشد ہیچ آہن خنجر تیغ نشد ہیچ حلوائی نشد استازقار تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا ای روم تا غلام شم سبریز نشد یہ تو ایک شاعر کی بات ہے لیکن اصل بات ہے میرے اللہ کی اصل بات ہے میرے اللہ کی ایحسب الانسان ان یترک السدا ام خلق من غیر شیح ام ہم الخالقون ام خلق السماوات والارب بل لا یوقنون اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو یہ جہان خود بخود پیدا ہوا ہے تم اپنے بنانے والے خود ہو زمین تم نے بیچھایا آسمان تم نے بیچھایا نہیں اب میں جواب دیتا ہوں جو اللہ کا جواب اس میرے سوالوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں آپ کے پاس بھی نہیں دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس بھی نہیں صرف اللہ کے نبی کے پاس اور ان پر اللہ کی طرف سے کلام اترا کہ یہ ساری کائنات کہاں سے بن گئی کہاں انہ ربکم اللہ تیرا رب کون ہے اللہ ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں نا یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے ہیں خدا کہتے ہیں خدا وہ کئی کہتے ہیں خدا خدا اور پتھان کہتے ہیں خدے پاک وہ اور آگے دو قدم جاتے ہیں اوہ بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو علماء سے بھی کہتا ہوں یہ کیوں نہیں خدا کہاں سے آ گیا ہے اللہ میرے رب کا نام کیا ہے بولو کیا ہے کیا ہے اب خدا نہیں کہنا علماء سے بھی کہتا ہوں مت کہو خدا مت لکھو خدا مت بھو خدا ایک انسان نے لفظ بنایا خدا ایک فارسی نے خدا فارسی کا لفظ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا اسے خدا کہتے ہیں اور اللہ میرے اللہ نے اپنا نام رکھ کے بنا کے دیا ہے کہ میرا نام ہے اللہ اینی آناللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم السلاة ذکری انی آناللہ العزیز الحکیم اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم الف لان میم اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومِ الرحمن على العرش استواء لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْرَى کون ہے اللہ لا إلَهَا إِلَّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَى السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبَى سَمَاوَاتِ وَمَنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفَبًا أَحَد پہلے میں علماء سے عوام سے کہتا ہوں اپنا لفظ ٹھیک کرو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو خدا دو لفظوں خدا تو اس میں سے واؤ کو نکال کے خدا کر دیا اور اللہ نے عسمان سے اپنا نام اتارا اللہ اللہ نور السماوات والأرض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو اے وہ جسے کس نے نہیں بنایا جب تم کہتے ہو یا اللہ تو لفظ یا اللہ میں تم اللہ کے تمام ناموں سے پکارتے ہو یا رحمان رحیم ملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور العلی الكبير الحسیب الكریم الجليل الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القذی المتین الولی الحمید المعصی المبد المعيد المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفوظ الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمان والدار النافع النور الهاد البدیع الباقی الوارث الرشید السبور جل جلاله یہ اللہ ہے کس نے اس کائنات کو بنایا اللہ وہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں کوئی اس کے سوا خالق نہیں وہی اللہ خالق وہی اللہ مالک وہی اللہ رازق وہی اللہ مہیمن وہی اللہ عزیز وہی اللہ جبار وہی اللہ شافی وہی اللہ کافی وہی اللہ اول وہی اللہ آخر وہی اللہ ظاہر وہی اللہ باطن وہی اللہ مہیمن وہی اللہ متکبر وہی اللہ عزیز وہی اللہ کریم وہی اللہ جلیل اللہ 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 لا الہ الا ہو کون ہے اللہ لا الہ الا ہو کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے ہاں اتنا پتہ ہے کہ احق و منذکر یاد کرنا ہے تو اللہ احق من ضعبت عبادت کرنی ہے تو اللہ انصر من ابتغی مدد کرنے والا ہے تو اللہ ارعف من ملک رحیم و کریم ہے تو اللہ اجود من سوئل سخیوں کا سخی ہے تو اللہ بعد الملک لا شریک لا بادشاہ شراقت کے بغیر تو اللہ العلی لا سمیع لا بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ الغنی لا ذہیر لا وہ کوئی سب میں سے کسی کا موتاج نہیں ہے سب اس کے موتاج ہیں تو وہ کون ہے وہ اللہ لا الہ الا ہو لا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا بلو اللہ اللہ لا الہ الا ہوا کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا اللہ کیسا ہے لا الہ الا ہوا اور کیسا ہے الحی القیوم قائم ہمیشہ دائم ہمیشہ زندہ ہمیشہ موت سے پاک اللہ زوف سے پاک اللہ نین سے پاک اللہ تھکن سے پاک اللہ زمان سے پاک اللہ جگہ سے پاک اللہ مکان سے پاک اللہ ابتدا سے پاک اللہ انتہا سے پاک اللہ بیوی سے پاک اللہ بچوں سے پاک اللہ شراکت سے پاک اللہ زوال سے پاک اللہ کھانے سے پاک اللہ پینے سے پاک اللہ سونے سے پاک اللہ رنگ بو سے پاک اللہ شکل سورت سے پاک اللہ جہز سے پاک اللہ اینما تولو فثم وجہ اللہ جدر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے جدر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے آسمان کی بلندی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے چمکتا سورج دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے ہستا چاند دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے جل ملاتے تارے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں ہواوں کے جھکڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں درفتوں کا پتہ پتہ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے سام کی بھنکار سن اللہ اللہ پکارتا ہے شیر کی دھار سن اللہ اللہ پکارتا ہے ہاتھی کی چنگھار سن اللہ اللہ پکارتا ہے بھیڑیے کا غرونہ سن اللہ اللہ پکارتا ہے بلبل کی کا نغمہ سن اللہ اللہ پکارتی ہے کوئل کی کوک سن اللہ 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 پکارتی ہے ہرن کی دوڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے اقاب کی اڑان دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے دریاؤں کی روانی دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں چشموں کا ابلنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں آپ شاروں کا گرنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے درخت ایک ایک شاق کو دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے رات کا اندھیرہ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے دن کا اجالہ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں تہرنے والے دیکھ اڑنے والے دیکھ ڈسنے والے دیکھ دھارنے والے دیکھ پھارنے والے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے حال میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی بکار ہے پھل کو دیکھ پھل کے مٹھاس کو دیکھ اس کے ذائقے کو دیکھ اس کی خوشبو کو دیکھ انار کے پھل کو دیکھ اس کی پیکنگ کو دیکھ اس کے دانوں کو دیکھ ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ اس کے رنگ کو دیکھ اس کے مٹھاس کو دیکھ اس کی خوشبو کو دیکھ اس کے ذائقوں کو دیکھ ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو اللہ کو پہچانو پہلا علم ہے اللہ کی پہچان پہلا علم اللہ کی پہچان روٹی کا معنی کوئی علم نہیں ہے اللہ کو جاننا علم ہے اللہ کی پہچان علم ہے میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا کون ہے کہاں ہے سبحان اللہ لا تراہ العیون دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا لا تخالتہ الذنون سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے روشنی تو پر سیکنڈ ایک لاکھ چھاسی ہزار مائل کرتی ہے اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے کروڑوں مائل اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے لا تخالتہ الذنون خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچنا سکا لا يصفہ الواصفون تعریف کرنے والے کٹے ہو گئے آو بھئے اللہ کی تعریف کریں کیسے کریں اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں کیسے کرو گئے اللہ کہ یہ افریقہ کے ساتھ دو سمندر ملنے انڈیا نوشن بھی ہے پیسیفکوشن بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے سات سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں لوکان البحر مدادل لکلمات ربی میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں ولو انہ ما فی الارد من شجرت اقلام درختوں کو کٹ کے تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کٹ کے کلم بناو کم میں خود درخت کٹ کے کلم بناوں گا افریقہ کا جنگل سینٹرل افریقہ کا جنگل زمباوے کا جنگل زیمبیا کا جنگل برازیل کا جنگل کتنے جنگل افریقہ میں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا خود کلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا بعض وقت ایک سطر پہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے ایک لفظ پر پندرہ پندرہ منٹ بیٹھے گزر جاتے ہیں اے لکھاں کے اے لکھاں اے لکھاں کے اے لکھاں ٹھیک ہے اب میرا اللہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں کروں گا تمہارے سینے پر علم اترے گا تمہارے دماغ پر علم اترے گا تمہارے قلم پر علم اترے گا تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے اور تم میری تعریف کے لیے لکھو اور سمندر کی سیاہی ہے ساتوں سمندر سیونٹی نائن پرزنٹ تو اللہ تعالی نے سمندر بنا دیا ہے پانی پانی بنا دیا ہے لکھو کہا میری تعریف میری کبریائی میری بڑائی میری عظمت میری حیبت ہا 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 تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا تم بھی لکھو جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں فرشتوں کو بلاؤں گا تم بھی لکھو فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں ملہ عالی کے فرشتے بلاؤں گا تم بھی لکھو وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں جبریل کو اتاروں گا میکائیل کو اسرائیل کو اسرافیل کو ارش کے فرشتوں کو کلم دے کر کہوں گا لکھو جبریل تو تو میرے بہت قریب ہے تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے اللہ کیسا ہے وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے پھر میں سوہ لاکھ ایک لاکھ چوبیس پچیس ہزار نبیوں کو بلاؤں گا ان کے ہاتھ میں کلم دوں گا نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے میں رسولوں کو بلاؤں گا ان کو کلم دوں گا رسول کا علم نبی سے زیادہ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں چار بڑے رسول بلاؤں گا کون سے چار ابراہیم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں ان چار بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے پھر میں بلاؤں گا کس کو بلاؤں گا جس کا میں نے سینہ کھولا کس کو بلاؤں گا جس کے میں نے بوجھ اٹھائے کس کو بلاؤں گا ورفانا لکا ذکرک جس کی میں نے شہرت کو عزت کو بلند کیا کس کو بلاؤں گا والدہا جس کے روشن چہری کی میں نے قسم کھائی کس کو بلاؤں گا واللیل اذا سجا جس کی سیاہ الظلفوں کی میں نے قسم کھائی کس کو بلاؤں گا جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی وہاد البلد الامین کسے بلاؤں گا جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید کسے بولاؤں گا جس کی زبان سے نکلے بول کہ اس کے رب نے قسم اٹھائی وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمُ لَا يُمْمِنُونَ جس کا وکیلِ صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُقْنِ الْهَوَا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فسوى وهو بالأفق العالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يكشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه القبرى کسے بلاؤں گا کسے بلاؤں گا فلاوہ جس کے میں نے قسم اٹھائی فلاوہ ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینم کسے بلاؤں گا جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایہا النبیو اننا ارسلنا کشاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذن ہی وصراجم منیرا کسے بلاؤں گا جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایہا النبی کسے بلاؤں گا جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایہا الرسول کسے بلاؤں گا جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایہا المزمل کسے بلاؤں گا جسے میں نے مدسر سے پکارا یا ایہا المدسر کسے بلاؤں گا جس کے چہرے کو ذکر کیا فولی وجہک جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرگ بہی لسانک جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک جس کی گردن کو ذکر کیا جس کی سینے کو ذکر کیا جس کی کمر کو ذکر کیا جس کی دل کو ذکر کیا جس کی چال کو قرآن میں بتایا جس کی رات کو قرآن میں بتایا جس کی دن کو قرآن میں بتایا جس کی بول کو جس کی دعوت کو جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا قُلْ يَا يُحَنَّا سِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَا جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں جس کو میں نے محمد کا احمد، ماحی، حاشر، حاقب، فاتح، خاتم، عبالقاسم تاہا، یاسین، مزمبل، مدسر، شاہد، مبشر، نزیر داعی علی اللہ، سراج منیر، عزیز، رعوف، رحیم، حریص کسی بولونگا کسی بولونگا محمد مصطفى کون محمد مصطفى سنو فور فادرس کو آدم تاک کسی بولونگا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن یحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قنان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام 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 عل گئے نوح بھی تھک گئے شیب بھی تھک گئے صالح بھی تھک گئے دعود بھی تھک گئے سلیمان بھی تھک گئے یہیہ بھی تھک گئے زکریہ بھی تھک گئے یونس بھی تھک گئے لوت بھی تھک گئے صالح بھی تھک گئے ہود بھی تھک گئے ادریز بھی تھک گئے آدم بھی تھک گئے اور اسماعیل بھی تھک گئے اسحاق بھی تھک گئے یعقوب بھی تھک گئے یوشہ بھی تھک گئے یوسف بھی تھک گئے یہ سارے میرے نبی تھکے پڑھے آپ تو میری تعریف لکھ یا حبیبی تعال میرے حبیب آئے میرے محبوب آئے کائنات کے محبوب آئے انہوں نے قلم اٹھایا اللہ کی تعریف شروع کی سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے پیچھے نبی بھی لکھتے گئے رسول بھی لکھتے گئے بڑے رسول بھی لکھتے گئے ہم بھی لکھتے گئے جنات بھی لکھتے گئے جبریل بھی نے بھی لکھا مکعیل بھی اسرائیل بھی اسرافیل نے بھی نتیجہ کیا ہے لَنَا فِدَ الْبَحْرُ قَبْلَا أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَيْنَا بِمِثْتِهِ مَدَدَا میرا رسول بھی تھکے گا سارے رسول تھکیں گے سارے نبی تھکیں گے فرشتے انسان تھکیں گے سمندر خوشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے جہاں مرضی رہو جو مرضی کرو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو ورنہ بروادی کی سوا کچھ نہ ملے گا یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا یہ مچھر کا پرہ ہے دنیا یہ مکڑی کا جالہ ہے یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ جڑ گئے اور یزید جیسے ناپاک اور شمر جیسے ناپاک اور ابن زیادی سے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں یہ امتحان کی جگہ ہے ٹکہ ہرس حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس بھرے مارا قضاک اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دوں اور انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا جاؤ قبرستان دیکھو ٹوٹی قبریں دیکھو اجڑے گھر دیکھو شکستہ حویلیاں دیکھو مردہ کھوپڑیاں دیکھو چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو دھوکہ کھا جائے گا بڑے بڑے گھر نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے بڑے بڑے پارک نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ مٹ جانے کا گھر ہے برباد ہو جانے کا گھر ہے ختم ہو جانے کا گھر ہے آنکھ بند ہونے دو پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے میرے عزیزو میرے عزیزو آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے سبحان اللہ میں آج سے ستائیس سال پہلے آیا تھا پانچ سو آدمی نہیں کٹھے ہوتے تھے میں آج یہ کیا دیکھ رہا ہوں جو سے میں مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں تو میری یہ درخواست ہے یہ میری فریاد ہے دیکھو میں جولی پھیلا رہا ہوں اللہ سے دوستی لگا لو اللہ سے دوستی لگا لو اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے چونکہ انسان بے وفا ہے انسان کی اصل بے وفا ہے ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطہ کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کٹا پھیر دے گا تیری دوستی کو آگ با لگا دے گا تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا ہاں اور میرے اللہ اور میرے اللہ اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر ادھر ساری زندگی وفا کر اور ایک ایک خطہ کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوستی سے چکو پھیر دے گا چھوٹی پھیر دے گا نائف پھیر دے گا تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر لے گا جن رات کے قصے ہیں شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا یہی دنیا کا انجام ہے تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر اور ایک سال نہیں کر دس سال نہیں سو سال نہیں ہزار سال نہیں کروڑ سال نہیں اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم لَو بَلَغَ الذُّنُوبُ قَعْنَانَ السَّمَا میرے بندے اور بندی عورتو یا تو مرد ہے تو جانس برگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے مدینہ میں رہتا ہے یا شنگائی میں رہتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تیہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا چاند تاروں کو بھر دے یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اس کے لئے ٹریلین ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے اور اس کے لئے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں سارے فرشتے گناہ گار ہو جائیں سارے انسان جنات گناہ گار ہو جائیں اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں گناہ ہی کریں رب ذل جلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے آسمان تو بہت دور ہے اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی کوئی ایک پاکستانی کوئی ایک گورا کوئی ایک کالا کوئی ایک عورت کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے سارے کہیں گے پکا دوز ہی ہے سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما میری دوستی کو آزما آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا مجھے پرواہ بی نہ ہوگی مجھے پرواہ بی نہ مجھے کیا پرواہ لن تبلغو نفعی فتنفعونی ولن تبلغو دری فتدرونی تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال ہے وہ اپنی ذات میں بڑا ہے اس کو میری 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 مہتاجی نہیں ہے میرا مہتاج نہیں ہے میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ ایک کترہ آنسوں یہ میرا کرتا ہے نا اس کو دھونے کے لئے ایک بالٹی پانی چاہیے کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے لیکن اسی سال کے گناہوں کو دھونے کے لئے اللہ کہتا آنسوں کا ایک کترہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے اسی سال کے گناہ دھو دوں ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا تو میں کہتا ہائے کر سکت معاف کر دے تو تیرے یہائے تیرے ہزار سال کے گناہ دھو دے گی تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے کریم سے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر موبین پہ ناراض ہو جاؤں یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا بولو کیا کروں گا ویلکم تو نہیں کروں گا میں کہوں گا جاؤ تو آفاہ جاؤ کیا مو اٹھا کے آگئے ہو چلو ہم تو دوست ہیں میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا مو ادھر کر کے بیٹھ جائے گی منتیں کروائے گی پیر پکڑوائے گی خوش آمدیں کروائے گی پھر معاف کر اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی دانت ٹوٹ گئے بال زوید ہو گئے کمر جھگ گئی اب اس کو خیال آیا توبہ کروں لوگوں نے تانے دیئے ہو جا جا اب تیری توبہ اب تیری توبہ تجھ شرم نہیں آتی کعبہ قسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے اور کہاں جنا کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم اخوانا خراب تیرے عف بندہ نواز میں کدھر جائیں ایک ہی تو جگہ ہے نو سچوے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہی تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے تو وہ کہہ گا یہ مو اور مسور کی دال اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے میرے اللہ کی خبر کے آئی ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آجا تیرے ہیں تو میں نے اڑی کہاں ہیں تو کدھے آؤں مھونتا ہوں کدھے آؤں آجا میرا بندہ تیرے واسطے تو میرے دروازے کھل لیو کدھے نکل گیا ہوں کدھے ٹھر گیا ہوں کہاں چلے گئے تھے تلقیتو من بعید وہ یہ ہے بتاؤ کوئی ہے ایسا کوئی دوست کوئی بھائی کوئی بیٹا کوئی ماں کوئی بیگم کوئی خامن کوئی باپ کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور وہ کہے ویلکم مرحبا اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں نبیوں کا محتاج نہیں کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں فرشتوں کا محتاج نہیں اس کو منانے جاؤ اس کو ضرورت ضرورت ہی کوئی نہیں ہے پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے ترمزی کی روایت ہے بنی سرائل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار پاکستان کا بارہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا ایک لاکھ بنتا ہے ایک لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا ڈیل کر کے لائیا ہوں تو وہ روتے ہو روتے بولی کفل تواف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں تواف بن جاتے جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں وہ ساری زندگی کے لئے تواف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمعہ نہیں گزار سکتی اور توافوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں وہ ویسے یور آنر رہتے ہیں ایک بچی کی عزت برواد ہو گئی اور اس خبیص کی عزت ویسے کے ویسے ہے اس لئے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے اس لئے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے آئے 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 ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے اور آلِ رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا واقعی سب چھوڑ دیں گے جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دیں وہ امت جھوٹ بولے شراب پی زنا کرے جلا دو اپنی تاریخ کو جلا دو اپنی کتابوں کو جلا دو اپنی مراز کو جو کرنا پھر جو مرضی کرو بھلا دو حسین کی قربانی کو یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں وہ عورت رونے لگی وہ لڑکی رونے لگی کفل عزت داروں مجھے غربت نے تواف بنا دیا ہے تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دیئے ہیں جا اپنی غربت میٹھا حدیعہ ساٹھ دینار یعنی ایک لاکھ رینڈ بنتا ہے جا اپنی غربت میٹھا اور میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے مر گیا کس حال میں میرا کچھ بتا نہیں ہے اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں اس کو کسے نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں ہی دبا دینا تھا وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے بعد کی زندگی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سوا گھنٹہ دو گھنٹے ہے اور تیس سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے کل تکہ تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آکے اٹھا لیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لِلکفل لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا یہ کیوں لکھوایا اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ یہ شرابی بھی تھا یہ زینی بھی تھا یہ سب کچھ تھا اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا اور موت نے محلت نہیں دی خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر لیا یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ یہ اللہ ہے میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو اپنے اللہ کو اپنا بنا لو اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر ماف کر دیتا ہے پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر ماف کر دیتا ہے یہ روڈ ہے یہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ یہاں سے سات آٹھ جگہ سے ٹوٹ جائے ہم اس کو ویلڈ کریں گے ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میری بات اب اللہ کی سنو ان استقال اقل تو لا میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں ہزار دفعہ نہیں لاکھ دفعہ جب ٹوٹے آیا جب ٹوٹا آیا جب ٹوٹا آیا اب یہ دس ہزارویں دفعہ یا دس لاکھویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کہہ رہ گیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں پرزے پرزے ہو گیا میرا لگتا ہے اقل تو لا جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے ایک یہ ان کو بھی نہیں پتا چلے جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی نہیں ہے تو ہی سلامتی والی توبہ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ بن اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا تو لوگوں نے اس سے گھر سے اور شہر سے نکال دیا شہر سے باہر نکلا کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا اب اس نے بے قرار ہو کر ادھر سب بائیکار کر چکے تھے کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں تو آگے دیکھا پیشے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے تو پھر اس دنیوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کر دیں میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے جان نکل گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے جو اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں آخر وقت کی منت اور خوش آمت پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں لوگوں نے دوڑ لگائی آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابیزہ نہیں جو عریب بیڑا موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا تو یہ یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے تو کہہ رہے ہیں میرا دوست ہے تو میں کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسے میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کروں اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بکشش مانگی مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بکشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا میری عزیزوں نوجوانوں میرے بھائیوں او ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں نیت کرتے ہو تو او یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے معاف کر دے تو توبہ کے نیت کرتے ہو ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں پھر توبہ کر لیں گے پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے مالم یغر غر جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یہ تین لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیڑ سے نکلے سب معاف پندرہ سے پچاسی سال کی عمر والی نظر آ رہے ہیں سب معاف اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے دو بچ کے تریپن منٹ پر سارے معاف ہو گئے سارے معاف ہو گئے اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تمہارے بوسے لے رہے ہیں اور آرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤت افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ آج اس پورے ملک پہ رحمتی رحمت شاہی ہوئی ہے اور تمہارے اوپر بھی رحمت شاہی ہوئی ہے اور جنت کی ہوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا ساتھ والا حصہ لا الہ الا اللہ آگے بولو زور سے بولو لفظ اللہ چار حرف ہیں کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں لفظ محمد چار حرف ہیں کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں لفظ احمد چار حرف ہیں کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں اللہ نے اپنے نام میں نکتے والا حرف نہیں لیا اپنے حبیب کے نام میں نکتے والا حرف نہیں لیا خدا پہ نکتہ ہے خاکا جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا اللہ چار حرف جمع محمد چار حرف جمع احمد چار حرف بارہ یہ بارہ ہو گئے جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہے تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راست محمد ابن لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزا ساؤت فریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں ایسے نہیں آئے ہیں تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا میرے اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ دکھانا پڑے گا ورنہ وہیں سے واپس جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے سب سے چھوٹا جنتی سب سے چھوٹا جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے وہ ایک جھوپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر ایک جھوپڑا جنت کا ایک جھوپڑا جنت کا ایک اپارٹمنٹ سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی چوبیس ہزار کلومیٹر کا یہ فٹبال ہے دنیا اس کے ساتھ ایک سفر اور لگاؤ تو دو لاکھ چالیس ہزار بنتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار میل بنتا ہے سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے دس کو نہ بڑی اور وہ آدمی آپ نے فرمایا اس جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا سورے نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی سوب نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی نبی کی شفارش پھر اولیاء کی سفارش پھر مجاہدین کی پھر شہداء کی پھر مبلغین کی پھر علماء کی پھر اللہ کے نیک بندوں کی پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کے بعد اللہ تین دفعہ خود جہنم سے نکالے گا اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا اتنا کمزور ایمان ہوگا اب اس کا ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں کہے گا یا اللہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا اس کی اپنی جنت نہیں نیچے والے اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا تھوڑ دیر تو وہ صبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے کہہ لے نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا جو تھوڑ دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصور یہ تھوڑی خوبصور پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے کہا نہیں نہیں اب نہیں مانگتا تیری قسم اب نہیں مانگتا ایک اور دکھا دے گا جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑ دھیر تو چپ رہے گا پھر کہہ کہ یالا یہ نہیں وہ چاہیے آدمی پی� disruption ہتا ہے تو کہتا ہے یالا سائیکل ہی دے دے سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا ہے موٹر سائیکل دے دے موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا ہے کوئی گاڑی دے دے چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے سزوکی ہو چھوٹی ساری ہو جب وہ مل جاتی پھر کہتا آپ بڑی دے دیں جب وہ مل جاتی کہتا آپ جہاز دے دیں انسانی ہوترت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب تین چار دفعہ وعدے توڑ چکا ہے تو دیکھ کر سبر تو آئے گا نہیں لیکن بولے گا نہیں ڈر جائے گا تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو مانگتے کیوں نہیں ہو وہ ڈرہ بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گئے نہ لگ جائے چلو واپس اس وقت سے اچھوں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے بہت قسم توڑی ہے اب شرم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو ٹین ٹائم کر کے تمہیں دے دوں راضی ہو وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مزاق نہیں کر رہا ہوں اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے یہ اپارٹمنٹ ہے جنت اپارٹمنٹ یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے کیا کریں گے جنت میں جانے لگے گا تو آکے ساری فل جگہ ہی کوئی نہیں تو واپس آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا وہ جائے گا پھر دیکھے گا تو ساری فل جیسے اب یہ سارا منجمع فل بیٹھا ہے وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں ساری فل وہ پھر واپس آ جائے گا تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں تو وہ کہے گا جگہ تھا تو انہیں چھوڑی نہیں میں کہاں جاؤ جگہ تھا تو انہیں چھوڑی نہیں میں کہا جاؤ اللہ کہیں گے اچھا اب جا جا اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر یوں ہوگا جیسے ہمارے برے صغیر کا رواج ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھکے ملتے ہیں وہ کہے گا مہ مہ کیا ہوا کیا ہوا آپ کیوں جھک رہے ہیں وہ کہے گا تم فرشتے ہو کہا گا نہیں میں فرشتے نہیں میں آپ کا سرونٹ ہوں خادم ہوں نوکر ہوں اتنا خوبصورت پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے گی لائٹس زبردست وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہوں وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی لائٹس آئیں اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں پھر آگے چلے گا تو ایٹی تھاؤزن سروینٹس ایٹی تھاؤزن اسی ہزار نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر دینے کے لئے اور کارپٹنگ ہوگی فورٹی ایئرز اس پر چل سکے گا کارپٹنگ پر چالیس سال چلتا جائے کارپٹ ختم نہیں ہوگا تو وہ سورے اس کو مرحبہ کہیں گے ویلکم کہیں گے اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ نے بڑی دیر لگا دی ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا میں بڑے لٹر کھا دے جائے چنگے ٹھوکے نے فرشتے ہمیں انہوں ٹکا ٹکا تھے تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے اور اس کو لے کر ویسے جیسے بارات نہیں ہو ہمارے ہم بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں ادھر دیکھے گا تو نعمتیں اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا اس میں ہیرے موٹی یا کوت لگے ہوئے ہوں گے ایک چھوٹے سے موٹی کو نکال کے زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا اس کو بٹھائیں گے اب یہ اسی ہزار سرونٹ ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی اسی ہزار ڈشز اسی ہزار ڈرنکس ہر ڈرنک الگ ہوگا تو اس کو کھلائیں گے آقا آپ آئیں جہنم سے آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی لیجئے یہ اسی ہزار ڈشز ساری کھا جائے گا اسی ہزار ڈرنکس سارے پی جائے گا نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ دنیا میں کھالو تو پیا نہیں جاتا پیلو تو کھایا نہیں جاتا آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے ہمارا گرم تھا تو افتاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں تبہ پانی دے دو لسی دے دو ڈرنک دے دو روح افضا دے دو جامع شیریں دے دو آجا وہ پی 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 یہاں ہو جاتے تھے پھر کھائے نہیں کچھ جاتا تھا تو یہ اسی ہزار ڈیشز غڑپ 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 اور اسی ہزار ڈرنکس شڑپ 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 سب اندر اور ہر اور ایک عجب بات ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہر گھونڈ کی لذت پہلے سے زیادہ ادھر نہ کھاؤ تب مسیبت زیادہ کھاؤ تب مسیبت زیادہ پی لو تب مسیبت تھوڑا پیو تب مسیبت تو مسیبت خواہ نہیں آئے ایک ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھی ہم جماعت میں کٹے چلتے ہیں ان کے گھٹنے خراب تھے اب ہم ہر مہینے پندرہ لے لگاتے تھے تو کبھی دہاتوں میں جاتے کبھی شہروں میں دہاتوں میں جاتے تو کموڈ نہیں ہوتے تھے تو ان بچاروں کو وہ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو پسینہ پسینہ ہو جاتے اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹائلٹ سے ان کی اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا تو ایک دن ہماری جماعت چشتیاں میں تھی تو گئے ٹائلٹ گرمی کا زمانہ تھا باہر نکلے سامنے میں بیٹھا تھا میں مجھے دیکھ کر کہنے کہ مولوی جی اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت صرف پشاب پخانے دی چھٹی دے دے ہوئے اور میں نے کوئی جویں نہیں چاہی دا مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پشاب پخانے کی چھٹی دے دے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے پیتے جاؤ پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے نہ پشاب کا ڈر نہ پخانے کا ڈر نہ بیماری کا ڈر نہ چورن لاؤ بھئی جب یہ سارا کھا پھی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنے بیگم سے ملقات کریں اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے نہیں کہ یہ گے وہ گے وہ گے وہ گے ان کو جاتے جاتے بھی دس منڈ لگ جائیں نہیں وہ یوں غائب ہو جائیں گے اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی لیکن پردہ ہے وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے یہ تو پردہ ہے یہ ہل کیوں رہا ہے تو وہ یہ اس طرح ہلے گا اور یہ سامنے پردہ ہے تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھا گیا جب اس پہ نظر پڑے گی تو وہ وہیں سٹن نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب ہور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا چوبہ دیکھ ہی جا رہا ہے دیکھ ہی جا رہا ہے دیکھ ہی جا رہا ہے کتنی دیر دیکھے گا ہائے ہائے اللہ کی قسم اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو اللہ ایسی بیویوں تمہارے لئے تیار کر کے بیٹھا ہوئے اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑھنے دو اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے اور اللہ اپنے قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیمیہ دینے والا ہے میرے نبی نے یہ دیکھو یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے اب آپ کو اس پانی کے پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے اس کو عربی میں کہتا ہے بلل بلل میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خشبودار ہو جائے گی سادہ پانی سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے اللہ تعالی یوں فرمارا اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پییں گے بوفے سسٹم آپے کھاؤ ہیں ان کے بھی نوکر لیکن اللہ تعالی تین درجے دکھانا چاہتا ہے یہاں شراب شوڑ دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے ایک نیچے درجہ ہے وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پییں گے ایک اس سے اوپر درجہ ہے وَهَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلَا ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی وہ خود نہیں ڈالیں گے نوکر پیش کریں گے جنت کی لڑکی پیش کریں گے اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کریں گے فرشتے پیش کریں گے جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی اس کے جسم پہ سو جوڑے ہوں گے سو جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے ایک قدم ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے ایک لاکھ انداز بدلتی ہے ایک قدم میں بڑے بھی خوش ہو رہے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا بے ایے بنان انتعاتی ہے کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا کہ لو انہ بنانا من بنانہا بدا لغلب دوہو دوہ شمس کما یغلب دوہ شمس دوہ النجوم میں قربان یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ کیا علم دے کر گئے اپنی امت کو کیا روشن راستہ دکھا کر گئے اپنی امت کو فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام انگلی کا یہ فنگر ٹپ صرف فنگر ٹپ باقی کے اوپر کپڑا ہو فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا کیا چیز ہے تو چہرہ کیا ہوگا اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ نہیں ہے ہماری طرح وہ ایک سو تیس فٹ ہے اب اگر ہم چلے گئے پانچ فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی اور اس کے سو جوڑے سو جیبیں اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا تو مولی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں بیگم کو کدھر سے پکاروں ہمارا جو اصل قد ہے وہ ایک سو تیس فٹ تھا اما ہوا اب آدم ون تھرٹی ون تھرٹی تھے تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو ون تھرٹی کر دے گا یہ تو پیسیج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا ایسے ایسے جیسے وہ جیسے کسی چیز کو تراشتے ہیں تراشتے ہیں تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے 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 ہم ایک سو تیس سے آگئے پانچ سوا پانچ ساڑھے پانچ پر ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں باقی نہیں سمجھیں گے تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑوں کو مالش کرو گھوڑوں کو مالش کوئی آسان کام سینڈو چاہیے وہ بھی تھک جائے گا وہ تھوڑ دیر تو مالش کرتا رہا پھر جا کے سو گیا چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے صبح ہوئی انسان دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں چور لے گئے تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا پال تو خرگوش لاکر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا کہ انہیں کہا میرا گھوڑا کہا ہے کہا جی یہ ہے کہا پاگل یہ گھوڑا ہے کہا جی ہاں وہ بے وقوب یہ خرگوش ہے کہا نہیں جی گھوڑا ہے ساری رات میں نے مالش کیے تو گھس 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 یہ گھوڑا بن یہ خرگوش بن تو with the passage of time ہم دس ہزار سال کا تراشیدہ انسان ہے تو وہ یہ قدہ بچے اللہ واپس 130 پہ کرے گا 130 داڑی نہیں ہوگی جنت میں داڑی نہیں جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں جنہوں نے نہیں رکھی انہوں رکھنی پائے گی تا پتہ کوئی نہیں جنت میں داڑی نہیں ہوگی عویاد سرخ و سفید عمرد داڑی نہیں عجرد جسم پہ بال نہیں سر کے بال بھموں کے بال پلکوں کے بال اور ہلکی ہلکی موچوں کے بال بیاد جعاد گنگریالے نیم گنگریالے بار مقحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے قامت آدم آدم علیہ السلام کا قد یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دعود علیہ السلام کی شیری زبان عیوب علیہ السلام کا سابر دل یوسف علیہ السلام کی عمر تیتیس سال تیتیس کروڑ سال کے بعد بھی تیتیس سال اور تیتیس بلین ٹریلین سال کے بعد بھی تیتیس سال اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخالی اخلاق آپ کے اخلاق آپ کے اخلاق یہ چھے نبیوں کے صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے ہاں اب آپ کو وی وی آئی پی بتاؤں وی وی آئی پی اس میں سارے ریڈیوں والے ہوں گے چھابڑیوں والے ہوں گے اکثر غریب لوگ ہوں گے اللہ کے جو وی 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 آئی پی ہے نا اس سارے غریب لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے اور آپ کو ایک عجب حدیث سنو مجھے اچانک یاد آگئی آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی ہم وہ ہیں اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی تو وی وی آئی پی درجہ کیا ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وَهَاں رَبْ خُدْ پِلَا رَحَا ہوگا وَهَاں پِلَانے والا اللہ ہوگا اللہ وَهَاں پِلَانے والا اللہ ہوگا جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل و سینہ بھرے گا جب اللہ کو دیکھیں گے نا سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا یہاں انبیاء بیٹھے ہیں شہداء بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں صوفیاء بیٹھے ہیں نمازی بیٹھے ہیں حاجی بیٹھے ہیں عمر والے بیٹھے ہیں حج والے بیٹھے ہیں زکاة والے بیٹھے ہیں سب نیک لوگی بیٹھے ہیں نیک مرد عورت بیٹھے ہیں لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا مرحبا بس صادقین مرحبا میرے سچے بندے سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ علماء کے ساتھ نہیں شہداء کے ساتھ شہداء بندے علماء بندے صوفیاء بندے تہجد گزار بندے سب اس صفات والے ہیں لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر کہے گا مرحبا میرے سچے بندے تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے کہا جی پورے ہو گئے کہا اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے کہا جی کیا کہ جو میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ اللہ کہے گا مانگو مانگو آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا تو کہیں گے یا اللہ ہم جانس برگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی آج تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے جمال والا ہے کمال والا ہے جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت پوری نماز نہیں صرف ایک کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر کرنا چاہتے ہیں اور ماں تھا جنت کی زمین پر ٹیکنا چاہتے ہیں ہائے 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 میرا اللہ کیا کہے گا میرا اللہ کہے گا میرے بندوں جہانس برگ میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا مالک تھا میں لارڈ تھا تم سلیو تھے میں مالک تھا تم غلام تھے تمہارے ذمہ میری عبادت تھی تم جنت میں آگئے ہو میں تمہارا ہوسٹ ہوں میں تمہارا میزبان ہوں تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا کوئی سجدہ نہیں جاؤ مزے کرو ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا ایک سجدہ کہا ہاں میں نے دیکھا تھا جہانس برگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے سجدے بھی کرتے راتوں کو اٹھتے تڑپتے روتے مچلتے سسکتے اسی کشم کشمیں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سازو سوز رومی کبھی پیچو تاب راضی وہ میں دیکھتا تھا وزوئی کافی ہے جاؤ موج کرو وزوجنا ہم بحورنعین جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں یہ آخری درجہ کا جنت چالیس سال دیکھتا رہے گا صرف دیکھتا رہے گا صرف دیکھتا رہے گا چالیس سال آخر وہ کہیں گی امالک فینا من رغبت میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے دوری بیٹھ رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا کالے فرشتوں سے نکل کر پھر ہور میں آیا ہے نا پھر وہ کہے گا من انتی تو کون ہے کون ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی یہ انگوٹھے سے یہاں تک زافران گھٹنا گھٹنے سے چھاتی تک مشک چھاتی سے گردن تک عمبر گردن سے سر تک کافور ایک سو تیس فٹ قد ہے ایک سو تیس فٹ لمبے بال ہیں یوں آتے ہیں آبشار کی طرف اور پاؤں کی گھڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ تین میل کے دائرے میں گھومتا ہے تین میل جو شاہی خاندان میں شادی ہوتی ہیں وہ لمبا پچیس پچیس فٹ کا ان کا فراک اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے تو میرے انہوں نے پھرمائے تین میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے گا اس کو اٹھائے گی کیسے ہم بھی سو سو جوڑے پہنے گے مذکر بان جاؤں سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو تو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں اگر سو جوڑے پہننے پڑ گے جنت میں تھا موٹے تھا رہ گے نا اتھائی اور سو جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں تو میں قربان جاؤں تم صرف ارادہ کرو گے کپڑے بدلنے کا آہا 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 میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو ایک نوجوان تھا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں وہ دی شکل تو تھوڑی بہت جاد ہے مجھے کہنے لگا سوٹ افریقہ جنت جنت میں نے کہا پاگل تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے تو انہیں تو جنت کے انسلٹ کر دی بے وکوف تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تو سوٹ افریقہ آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے اللہ کی قسم اگلے سو جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے سو جوڑے آپ کو پہنایا جا چکا پہناوا آ چکا ہوگی نہ آپ کو پہننے کے لئے خود کرنا پڑے گا نہ اتارنے کے لئے کرنا پڑے گا صرف ارادہ ارادے پر اگلے آگئے نئے آگئے پرانے غائب غائب کس کو دینے ہیں کون دھوئے گا سب بادشاہ ہیں جنت سارے بادشاہ ہیں نیند بھی کوئی نہیں ہے نیند نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں جنت میں نیند نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اس لئے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں ان نوم اخت الموت جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی کچھ بھی نہیں ہمیشہ جاگتے کھلتے کھوتے پھاتے پیتے تو وہ کہے گی وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں اچھو پھر وہ آگے بڑھ گا تو اس کو گلی لگائے گا یہ جو گلی لگائے گا میرے نبی نے فرما مقدار عمرہی من الدنیا ستر سال اس کے گلے لگا رہے گا ستر سال یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہوگی میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجل لناس عامتا ولی ابی بکر خاصتا اللہ پوری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا تو میرے بھائیو میرے عزیزو راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا محمد الرسول اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس پر کوئی جنت دوزہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں لیکن میرے اللہ کا پیار ہے میرے نبی نے جو بکریوں رکھی ہیں اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف کمرہ غیثہ یہ نو بکریوں میرے نبی کی تھی اور دس سوائن میں بکرہ تھا نسل بڑھانے کے لئے اس کا نام تھا یمن اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن اور اس میں آپ کی بکری کمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی باقی جو آٹھ تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا ہماری جماعت گئی حافظہ بعد تو وہاں میرا بیان تھا دیکھ بہت بڑا ذمہ دار آیا میں نے وہاں یہ بیان کیا بعد میں قصہ سناتا ہوں میرے نبی کے چار اونٹنیاں تھی عزبا جدعا شہبا عزبا میرے نبی کے دو اونٹ تھے عسکر اور سالب دو گھدے تھے عفیر یعفور دو خچر تھے دلدل فضہ گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے میرے نبی پیدل چلے میرے نبی گدے پر چڑے میرے نبی خچر پر چلے میرے نبی اونٹ پر چڑے میرے نبی آلی شان گھوڑوں پر چڑے اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا مالدار اچھی گاڑی لینے چاہے تو لے لے متوسط درمینی میڈیا کر میڈل مینا اپنی میڈل ولی گاڑی لینا چاہے تو لے لے پیدل دلنا چاہے تو چلے اور کھوتے پر چلنا ہے تو جیسے سائیکل پر چلنا ہے تو میرے نبی نے امت کے ہر ہر طبقے کو راستہ دیا ہر ہر طبقے کو راستہ دیا ساری زندگی سادہ لباس پہنا پیغاند لگا پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا آپ کے جسم سے خوشبو اٹھتی تھی آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کے لئے جوڑا لائے ہوں آپ کو پہنانا ہے آپ نے کہا کتنے میں لیا پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے ایک اونٹ وہ کوئی دو لاکھ کا تھکا ہوا مریل سا اونٹ دو لاکھ کا ملتا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ستائیس اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے ستائیس اونٹ یعنی پاکستان کا ففٹی فور لیک چوون لاکھ کا ریش بھی نہیں تھا ورنہ تو پہنتی نہیں ریش بھی نہیں تھا اس میں کیا کام ہوا ہوا تھا واللہ عالم آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ اس راف ہے آپ نے پہنا تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے پھر اتار کے آگے دے دیا اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا یہ سنت نہیں اجازت ہے کوئی اگر اچھا لباس پہنے کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو میرے نبی نے بھی کیا ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے مغز یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے ہمیں کل کھلا دو تو اگرے جانے اتنے بڑے بڑے دیکھڑے اٹھائے ہوئے دیکھشے آپ نے کہا یہ کیا خیہ رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے تو میں نے سو اونٹ زبا کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے آپ بے کھائیں ساتھیوں کو بھی کھلیں آپ نے نہیں کہا بڑا اصراف کیا تو نے آپ نے شاواش دی ہاں یہ سخاوت ہے شریعت نے جہاں تکلف کی جازہ دی وہاں تکلف جائز ہے جہاں سادکی کہا وہاں سادکی شادی میں تکلف جائز ہے تکلف کیا میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینہ کو کھلایا پورے مدینہ کے عبادی پانچ ہزار سے اوپر تھی سب آکے کھاکے گئے تو میرے نبی کے گھوڑے سجل سقب سبح مرتجل مرتجز لزاز تراز لحیف یعصوب یعبوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائیں ہوں ان کی زندگی نہیں پہنچائی ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے تمہیں واقعہ سنا رہا تھا جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کہتے ہیں یہ گستاخر رسول ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں وہ جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا وہ بیان میں ہوا تھا جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولی صاحب کو بلے مولی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے ناں کی ہیں وہ اکھنے لگا اے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ پوچھو وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے بہمیں نہیں میں انہوں دا سڑھے نبی دی بکریاں دے ناں کی ہیں وہ اکھنے لگا بکریاں دیتا ہے ناں ہی کوئی نہیں ہوندے میں ایک دو دسہ وہ کہا تمہیں انہوں آجتا ہی آکھیں تبلیغ نبی انہوں نہیں مندے وہ بکریاں انہوں ہی مندے میں انہوں دے مولی کو بکریاں دے ناں سونتے آیا بیٹھا ترجمہ کروں انہوں بلالیا اپنے امام مسجد کو کہنے لگا مولی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں انہیں کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ وہ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں کہ نام ہوتی نہیں میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ غلط بات سن لے تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں کے نام میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے اگر ہمیں معلوم نہ تو کوئی فرق پڑتا ہے میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے یہ کوہ نہیں یہاں ہوتی تھی یہ آپ کے غم کی پٹ نشانے تھوڑ دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو جو سر پہ پھیرتے اور پھر داڑی پکڑ کے بیٹھ جاتے یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشان جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریاکشن ہوتا ہے حیرانی پر میرے نبی غم حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں ہاتھ کے اشارے سے یوں کرتے تھے یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران ہونے کی جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے یوں کر کے بلاتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی یہاں وین تھی ایک یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے پی جاتے تھے پینے کے بعد باڈی ریاکٹ کرتی تھی تو یہ جگہ یہ یہاں 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 ایک وین تھی وہ وین ایسے 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 اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی تو یہاں وہ اُبھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی غصے میں جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکرات اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے بس اگلے دانت کھلتے تھے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا ایسا اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے تھے ایسی لائٹ نکلتے تھے یہ پہلے چار دانتوں میں خلا تھا جڑوے ہوئے نہیں تھے اور ایسے گول تھے کوئی اوپر کوئی نیچے ایسے نہیں تھے گولائی میں تھے گولائی میں اور جب آپ کسی سے نراز ہوتے تھے تو نرازگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھئی میں نراز ہوں تو وہ سبحان اللہ کیا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی نرازگی کیا اس طرف سے ابو حریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے نراز ہیں اور ان کو اب ریالائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے نراز ہوں تو جب یوں دیکھتے نا ابو حریرہ آ رہا اچھا تو اب یوں ہو جاتے ہیں آپ حضرت انس پہ نراز ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں آپ ان کو یوں دیکھتے ہیں تو اب یوں ہو جاتے ہیں بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا اتنی نرازگی تھی سبحان اللہ آپ اتنے عالی اخلاق تھے انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو جب آپ کو کوئی بلاتا تھا میں یہ بیٹھا ہوں مجھے ادھر سے کوئی مولانا صاحب زہیر نام ہے نا مولی زہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا جی مولانا صاحب فرمائی لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں کرتے تھے جی فرمائی فل ٹرن ہوتے تھے فل اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے ادھر سے کوئی بولا تھا تو اتنا نہیں کرتے تھے پورا یوں کرتے تھے پورا فیس ٹو فیس تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی موبائل ہاتھ میں ارباد سن رہا ہے ہاں بولو سن رہا ہوں یہ بد اخلاقی ہے یہ عزت نفس اور خاص طور پر جو آج کل کی ماں ہیں اپنے بچوں کو زبا کر رہی ہیں وہ بہت نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے لڑ چاہتا ہے یہ اس کو لڑ دینے کی وجہ ادھر لگی ہوئی ہے توجہ فرمائیں عربی کا لفظ ہے وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجہ اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو یہ مو میری طرف کرو توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ کوئی ادھر سے آ کر کہتا ہے جی آپ سے بات کرنے تو اب یوں ہو جاتے تھے جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہے کبھی نہیں کہا بھائی سورا سمرائز کرو مخصر کرو کوئی ادھر سے بولاتا تو اب یوں ہو گئے جب تک وہ بولتا رہتا آپ سندھے رہے جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایک باڈی ایکشن تھا وہ کیا تھا یہ ہاتھ یہ انگوٹھا لیفٹ سائیڈ انگوٹھا رائٹ سائیڈ ہاتھ اے آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے یہ یہاں ہاتھ یہ آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں یہ بغیر ارادے کے جو باڈی ایک حرکت ہوتی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی اس طرح روشن چہرہ واسع الجبین کشادہ ایک بددو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رائیتو رجلاً زاہر الوضاء ابلج الوجھ حسن الخلق لم تعبہ فجل ولم تزر بہی سعل وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحٹہ کثاثہ فی عنقہ سطح ازج اکرن اکہ الاحور ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار کہنے لگے کہنے لگے اپنے خامنٹ کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ ہی آ گیا مجھے ایسے لگا جیسے چودویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہے ایسے حسین کے حسن غلام تھا نہ پیٹ نکلا ہوا تھا بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتے آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے اور دھڑ دھڑ ایسے ہن سے دھڑ 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 ایسا اتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کے یہاں پیٹ خاصہ اور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت ہی بورا نظر آتا کسی کا بھی پیٹ نکلا ہوا عورت کا پیٹ اور زیادہ بورا نظر آتا بھائی اتنا کھاؤ کے زندہ رہنا ہے ایسے نہ کھاؤ کے تباہ کر دینا ہے میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا سبت القسم سیدھا قد تھا ازجل حواجب بھمیں بڑی گول تھی من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے واصل جبین ماتھا کشادہ تھا یطلال وجہ تلال القمر لیلت البدر چودہوی رات کے چاند کی طرح کا چہرہ چمکتا تھا عظیم الحامہ سر بڑا تھا رجل الشار گنگریالے وال تھے نیم گنگریالے انہیں فرقت عقیقت فرق وعلہ فلا کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگی کرتے کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی نور نکلتا پھوٹتا نظر آتی اما عائشہ آپ نے سوئی سے کپڑا سی رہی تھیں سوئی ہاتھ سے گر گئیں اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی میرے عزیزو امت محمد بیٹھے ہو میں نے صرف دو ہی باتیں کی ایک اللہ کو راضی کر لو اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد و مصطفیٰ کی غلامی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اتنا بڑا مجمع آئے ہو میں ہاتھ جڑتا ہوں نماز نہ چھوڑنا آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا کسی حال میں نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلیٹی ہے بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے چلو ساری معاف کر دی زکاة آج فرض ہوئی ہے کل دے دو پرسوں دے دو اگلے مہینے اس سے اگلے اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو حج فرض ہو گیا ہے اس سال کر لو اگلے سال کر لو مرنے سے پہلے پہلے جب کر لو لیکن نماز آگئی نماز نہیں ہل سکتی اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑنا ہے میرے نبی کے نواز سے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی نہ حسین جیسا آئے گا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنی ہے ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے کہ تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں کہ تُو تلوار چلا میں نماز پڑھ میں نبی کا نوازہ ہوں میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا تیروں کی بوچھاڑ میں تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نوازے نے نماز پڑھ کے دکھائی اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائیں اکیلے نہیں پڑھیں میں پرلمہ توڑی چھوٹی سب کو پڑھائیں آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے تو میں سورے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑنا اللہ کے واسطے کبھی چھوٹ جائے فوراں قضاء دے دینا سونے سے پہلے پہلے قضاء دے دینا اگر قضاء دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکی بھی ہو جاؤ گی چھوٹ گئی تو چھوٹ یہ نہ کرو چھوٹ گئی تو قضاء دے لو کوئی بات نہیں قضاء ہو گیا کرزہ ادا ہو گیا انشاءاللہ معافی مل گئی کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو ساری دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما در رہو ما فاتہو من الدنیا چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری صدق حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کو دھوکہ نہ دینا سارے ایسے ترکیہ آفتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو مقامیوں کو کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں پیپر بنا لیں پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں میرے نبی کو ودنام نہ کرو میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ پک پاکٹ والا سردار تھا اس کے آگے چیلے تھے تو اس کا ایک چیلہ ایک شاگرد صرف دو روپے لے کر آیا شام تو اس نے اس کو پٹائی کہ صرف دو روپے اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا آج ایک انگریز کی جیب کارٹی تھی بڑے پیسے تھے لیکن جب میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کارٹی تھی تو مجھے ان کی وجہ سے میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیئے اور یہ دو روپے آپ نے دیکھ اس کا آکے لائے تو اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ دس روپے تیرا آج کا انام ہے تو انہیں کمال کر دیا تو میرے عزیز ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناو غلط طریقے سے پیپر مت بناو ٹیکس چوری مت کرو ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے مہانے جھوٹ مت کرو مت کرو مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا دیانہ داری سے کام کرتا ہے چار ٹکے بچا کر کیا کر لوگے جھوٹ تمہارے چہرے کی لانت بن جائے گا قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے من غشف علی سمینہ جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا یہ نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا یہ نہیں کہا جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا میری امت میں سے نہیں ہے تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو دیانت داری کے ساتھ رہو شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ پھر اس سے نبھاؤ پہ فراد نہ کرو ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تمہارے دھوکے فراد سارے کھول اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کیونکہ ان چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے روشن ہو یہاں کے حکومت تمہاری تعریف کرے یہاں کے حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی کتنی آسانیہ دے رکھی ہیں تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو ان کو دھوکہ مت دو ان کے ساتھ فراڈ مت کرو ان کا ٹیکس نہ چوراو ان کو پورا ٹیکس دو جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو اللہ تمہیں اپنے یہ تمہارا صدقہ بنے گا زکاة تو مسلمان کو دی جاتی یہاں تمہیں نظر نہیں آتا اپنے پاکستان میں انڈیا میں زکاة بھیجو لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان کو صدقات دو نفلی صدقات ان کو جتنا دے سکتے دو یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے تم سے محبت کریں گے تم سے تمہارے قریب آئیں گے تمہارے احسان مند ہوں گے مسلمان بخیل نہیں ہوتا مسلمان سخی ہوتا ہے تم ایسے جوڑ 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 کے کیا کرو گے قبر میں کتنے لے گئے جاؤ گے تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو ایک دھوکہ نہ دو تیسرا فرمایا اخلاقت شکر ہو حسن و خلقت اپنے اخلاقت شکر ہو اور چوتھا فرمایا رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا یہاں آکے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے اور اس میں زیادہ برکت ہے حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے نہ سو سکتا ہے اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے نہ پا سکتا ہے یہ چار باتیں آپ لے لیں میں لے لیں تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت وہ بھی خوبصورت سچ بولنا سچ بولنا کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانت داری دیانت داری اخلاق اچھے کرنا اخلاق اچھے کرنا رزق حلال کمانا حضرت سعید بن ماز بیٹھے تھے ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے سخت تھے آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئیں تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسا لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہماری تو کم ہے آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانت داری ہو تو اللہ کی قسم چوبیس گھنٹے نماز لکھی جائیں گے پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گے چوبیس گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے کام میں جوب میں شاپ میں کربار میں اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانت داری والے ہو تو آپ کا حرم لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو بیویاں ساتھ ان کو عزت دو احترام دو گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا جو بیوی سے جگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویز دے دو میں نے کہا بیویوں پہ تعویز چلتے ہی کوئی نہیں کہنے لگا کیا کروں میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہنے کے بتائیں میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو دو تو ان لوکمیں اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو کہنے لگا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گا کیا ہوگا تم کرو تو سہی کوئی دو ہفتے گزرے میری اس کی اچھی دوستی تھی اللہ اس کی بخشش فرمائے تو فوت ہو گیا میں نے پوچھا اس کا فون آ گیا نا تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی بھلا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے کمزور سے در گزر کرنا ہی انسانیت ہے میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا یغلبہن اللہیم ویغلبنا الكریم لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُ عِلِيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا سبحان اللہ کہا میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں کمینہ نہیں بننا چاہتا میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی گامہ پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا بہت بڑا رستم تھا وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آگیا لاہور تو سبزی لے رہا تھا تو بہت آؤ پہ کوئی ہو گیا جگڑا تو وہ دکاندار کے پاس گلاس اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامہ کو اس کے یہاں لگا خون نکل آیا اس نے چپ کر کے بگڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا پلوان جی مڑا جا بندہ تو انہوں مار گا تو اسے انہوں اکھی کوش نہیں تو اسے تو پہلوان کہنے لگا مڑے انہوں ماردیاں شرم ہونتی ہیں وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہیں تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا یہ تو جانوروں کا کام ہے انسانوں کا کام تو نہیں ہے میں نے کہا کر اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہا مولانا صاحب کمال ہو گیا میں نے اس کے موں میں لکمہ ڈالا وہ دا موں تھے کھلے آ رہے گیا وہ دا موں کھلے آ رہے گیا وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے اس نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے سکھایا انہوں نے ایسے جولی اٹھا لی اللہ مولی طارق جمیل اس کے بچوں کا بھلا کریں جس نے تمہیں انسان بنایا اپنے گھروں کو عباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو بول میٹھا کرو بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کر چلو ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی محول نہیں ہے آپ کو بنانا پڑے گا اور دینی محول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں مدرسے دیکھیں بہت خوشی ہوئی لیکن محول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے محبت دو علماء سے کہتا ہوں اختلاف رائے کرو پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا حرام تک پہنچا دینا یہ اہل علم کا کام نہیں ہے اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں وقور ہوتے ہیں اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں چھٹ چھٹی باتوں پر فتوہ بازی اس سے بچو اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ چار مہینے لگانے کی ساری نیت کر لو کرتے ہونا نیت انشاءاللہ اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہینے تین دن آپ لگا لیا کریں اللہ کا فضل ہے تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے اب ہر مہینے صرف تین دن جانا شروع کرنا ہے جنیجم شہد مرہوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو تین دن لگانا شروع کر وہ کہنے لے کہ میں تو ناشتا ہوں سٹیج پر گھواتا ہوں میں تین دن لگاؤں گا وہ کیسے لگاؤں گا میں ادھر یہ کرتا ہوں ادھر تبلیغ کروں میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے دوا ہے تو دوا شروع کر صحت ہو جائے گی نائنٹی سیون کی یہ بات ہے اس نے بعد پلے باندھ لی ہر مہینے تین دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے جب کراچی میں ہوتا تو تین دن نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن ٹو ہاؤزن اور دو ہزار ایک میں چار مہینے کے لیے نکلیا تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے تین تین دن لگاؤ گے ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کو معاف کرے اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا کسی دو مسلمان کا اپس میں بائی کارٹ نہیں ہونا چاہیے کسی دو مسلمان کا اپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے بیوی سے ناراض کی ہو تو بیوی سے صلح پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا لگاؤ گے نے تین دن ابھی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھئی مسافے دو گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے تو میں روبورٹ تو نہیں ہوں نا میں بھی اب تھک چکا ہوں تو بھئی مسافے نہ کرنا مسائے اتنے رش میں مسافے کرنے بھی نہیں چاہیے بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا درودھ شریف پڑھو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ بہت اندープی دن ساکigration ماشااللہ ماشااللہ ہماری فرش تعلقا مقصود و اپنائی من اجازتنا خدا کرنے کی پرحافظم ہماری فرن اللہ نقوم کردے والے اقس Окراملنا ملالا رحمت اللہ و قلل اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ اور تماما در ا הבیئے رحمت اللہ علیہ وسلم سؤالی علیہ وسلم علیہ وسلم اور ملالا پر دعوی عملہ وسلم آجای ساپوات ہماری سلیمان اس رحمت اللہ ملالا سلیمان اس رحمت اللہ ساپوات رحمت اللہ جمعیت اللہ علیہ وسلم اصر صلاح نماز پر کے جائیے دونات لئیت بکام قضا جزاک اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروش شریف پڑے اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو فصلی علی محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے اور اکثر تیرے یا اللہ تیرے نیک بندے اور نوجوان نسل ہماری آئی ہوئی ہے یا اللہ تو ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لئے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بناتے یا اللہ تو ان سب ان سارے آنے والے ادھر جو ترجمہ سن رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی سب سے راضی ہو جا ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جا ہمیں دنیا کی آفیت بھی عطا فرما ہمیں آخرت کی بخشش اور مغفرت عطا فرما ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا آخرت کی زلتوں سے بچا دنیا کی پستیوں سے بچا آخرت کی مصیبتوں سے بچا یہ سارے اہل ایمان اس دیس میں ہیں ان کی ان کی نسلوں کی حفاظت فرما انہیں ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما ان کے آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما یا اللہ تو یہاں کے ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما جو فتن ایمان پہ پڑھ رہے ہیں اس سے بھی حفاظت فرما اور جو فتن جان اور مال پہ پڑھتے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما اور یہاں کے رہنے والوں میں ان کی محبت ڈال دے اور ان کے ذریعے سے سارے افریقہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما اسلام کی دولت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی یہ تیرے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دل کی اندر کی فریادیں تو خود سن رہا ہے اپنے غیب سے سب کی حاجات کو پورا فرما ضرورتوں کو پورا فرما جن دوستوں نے یہ سارا ارگنائز کیا ہے ان کو بہت ہی جزائے خیر اتا فرما ان کو اس کا بہتر صلح اتا فرما ترجمہ کرنے والے کو بھی اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہرے پر ہیں ان سب کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما یہ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں دور سے قریب سے ان کے آنے پر خوش ہو جا راضی ہو جا اور دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے جو ہمارے بھائی بہن بڑے چھوٹے یا اللہ اس دیس میں یا اللہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما اور جہاں جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما جتنے مقاتب ہیں ان کی حفاظت فرما جتنے تبلیغی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما جتنی خانکائیں ہیں ان کی حفاظت فرما جتنے ان کے کاروبار ہیں تجارتیں ہیں ان کے شاپنگ سینٹر ہیں ان کی دکانیں ہیں ان کی جابز ہیں ان سب میں ان کی حفاظت فرما ان کی عزت عبر جان مال کی حفاظت فرما آل اولاد کی حفاظت فرما ان کے خلاف جو بھی سکیم چلائے جو بھی چلائے یا اللہ تو ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ جب ہمارے جانے کا دنیا سے وقت آئے تو ایمان کی سلامتی والی صحت والی آفیت والی موت نصیف فرما ہماری زندگی کا آخر حصہ سب سے آلہ بنا دے آخری عمل سب سے آلہ بنا دے ملقات کا دن سب سے خوبصورت دن بنا دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں یہ کفیت ہمیں اس وقت نصیف فرما اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ جمع ہونے قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا وَاللہُمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَادَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت المستان وَالَيْكَ الْبَلَاغِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صلی اللہ تعالی نبی الكریم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ